بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج اس ویڈوں میں ہم صفت ایمان پڑھنا سیکھیں گے وہ بھی لفظ بلفظ اردو ترجمے کے ساتھ صفت ایمان کا مطلب ایمان مفصل اور ایمان مجمل ایمان مفصل اور ایمان مجمل وہ ایمان ہے جس میں ہم اقرار کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں اللہ رب العزت کے فرشتوں پر ان کے رسولوں پر اس کے کتابوں پر اسمین کتابیں جتنے بھی نازل ہوئے ہیں اس پر دل سے پختہ ایمان اور دل سے اس کا اقرار کرتے ہیں تو دوستو انشاءاللہ اس میں لفظ بلفظ تجوید کے ساتھ ہم سے کہیں گے تو آپ بھی ہمارے ساتھ لازمان پڑھا کریں تو چلے دوستو اس ویڈو کو شروع کرتے ہیں ایمان مفصل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ آمنت باللہ آمنت باللہ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ آمنت باللہ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ آمنت باللہ آمنت یہاں پر اخفہ ہوگا اخفہ یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی حروف یرملون علف اور باک کی علاوہ جو حرف آ جائے وہاں پر اخفہ ہوگا اخفہ میں آواز جو ہے وہ ناک میں لے جائے جاتا ہے اور تین سکن یہاں پر رکھنا پڑتا ہے جس طرح سے آمنت آمنت اس کے بعد آمنت تا کی اوپر پیش ہے اگر ہم اس تا کو ساکن کرنا چاہے تو پھر اس طرح سے پڑھیں گے آمنت آمنت بِللہ لفظ اللہ کے پہلے جب بھی زیر آتا ہے تو لفظ اللہ بارک پڑھا جاتا ہے اور لفظ اللہ کے پہلے جب زبر آ جاتا ہے تو وہ پر پڑھیں گے وَمَلَائِكَتِهِ یہ مد متصل ہے یعنی ایک کلمے میں آیا ہے اور اس میں مددہ کے بعد حمزہ آیا ہے تو یہاں پر مد فریعی ہوگا اور مد فریعی میں مد متصل یعنی ایک کلمے میں آیا ہے تو وہ بڑا مد ہوگا پانچ علیق کے مقدار وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ اب اس میں ایک بات اور ہے حق کے نیچے کڑی زیر ہے یہ جب ہم وصل میں پڑھیں گے تو وصل میں یعنی روانگی میں اس طرح سے وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ اس طرح روانگی میں پڑھیں گے تو یہ ہاں کڑی زیر ہی پڑھیں گے اور جب اس کو وقف کے ساتھ پڑھیں گے یعنی اس پر وقف کریں گے تو اس طرح سے کریں گے کہ اس ہاں کو ہم سکون میں داخل کریں گے یعنی ہاں سے کڑی زیر ہٹا دیں گے اور یہاں پر اس کو ساکن کریں گے وَمَلَائِكَتِهِ اس طرح سے وَكُتُبِهِ اگر اس کو وقف کی ساتھ پڑھیں گے وَكُتُبِهِ وَكُتُبِهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ وَرُسُولِهِ راہ کو پھر پڑھیں گے راہ کے لئے ایک قائد استعمال ہوتا ہے جب بھی راہ ساکن اور اس سے پہلے زبر یا پیش آجائے تو راہ پر پڑھ جائے گا اگر راہ کے اوپر پیش یا زبر آجائے تو پھر بھی پر پڑھ جائے گا یعنی موٹا پڑھ جائے گا راہ ساکن اس سے پہلے زیر یا راہ کے نیچے زیر تو یہ بارک پڑھ جائے گا اب یہ راہ کے اوپر پیش ہے تو یہ پر پڑھ جائے گا یعنی موٹا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَا آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَا وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَا وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ یہاں پر تاکہ نیچے زیر ہے لیکن جب سکون میں اس کو ہم داہل کریں گے تو زیر ہٹ جائے گا اور یہاں پر جزم آجائے یعنی جزم والا قائدہ یہاں پر آجائے گا یعنی مَوْتِ حَلَاتِ وَقَف مَوْتِ اور وہ آیا ہے وہ تو حروف مدہ میں سے ہے لیکن جب وہ سکن اس سے پہلے زبر جائے تو وہ لینیہ ہو جاتا ہے وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ آمَنْتُ بِاللَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ بِأَسْمَائِهِ هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَاصْرِفَاتِهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَاصْرِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعُ آمَنْتُ بِاللَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ نون کے اوپر جزم ہے اور میم کے ساتھ اس کو جڑا رکھا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا نون ساکین آیا ہے نون ساکین یا تنوین یہاں پر نون ساکین آیا ہے اس کے بعد حرفت آیا ہے نہ تو یہ حرف حلقی میں ہے نہ یرملون میں سے ہے یعنی ادغام والے حرف میں علف و با میں بھی نہیں ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا بِاللَّهِ لفظ اللہ کو بھارک پڑھا جائے گا کَمَا هُوَا بِأَسْمَائِهِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَصِفَاتِهِ سَطْ پُر پڑھا جائے گا یعنی موٹا پڑھا جائے گا فالف وصفہ یہاں پر مد اصل ہوگا یعنی ایک علف کی مقدار مد وقبلتو 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 وصفاته وقبلتو جمیع جمیع حالات وقف جمیع جمیع حالات وصل جمیع احکام جمیع احکامه وصفاته وقبلتو جمیع احکامه آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلتو جمیع احکامه وقبلتو جمیع احکامه اقرار باللسان اقرار باللسان اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اقرار اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اقرار باللسان اقرار باللسان تو قلقلہ ہوگا قلقلہ کے لئے پانچ حروف قوف طوبہ جمدال یعنی مثال کے طور پر حمزہ قوف زبر اقو اقو اس طرح جڑکہ دینا پڑتا ہے یہاں پر کیا ہے حمزہ قوف زیر یا حمزہ زیر قوف اقو اقو راروم 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 اب یہاں پر نون ساکین یا تنوین کے بعد ایک اور قائدہ بن جاتا ہے اقلاب یعنی کسی چیز کو اس کی اصل سے بدل دینا اقو راروم بل یہاں پر را آیا ہے را کے اوپر آپ لوگ یہ چھوٹا سا میم دیکھ رہے ہو یہ اقلاب کی نشانی ہے جب بھی نون ساکین یا تنوین کے بعد حرف با آئے گا تو وہاں پر اقلاب ہوگا یعنی را دو پیش رون اصل میں رون ہے نون کی آواز آخر میں آتی ہے یعنی رون کے بعد جب بھی تنوین یا نون ساکین کے بعد حرف با فورا آ جاتا ہے تو وہاں پر جو نون کی اصل آواز ہے وہ میم کے ساتھ تبدیل ہو جائے گی اقراروم باللسانی اقراروم باللسانی اقراروم اقرار اقراروم را پر قوف پر پڑھا جائے گا را را کی اوپر زبر ہے اس لئے پر پڑھا جاتا ہے علیف بھی پر کیونکہ را کی وجہ سے روم را بھی پر پڑھا جائے کیونکہ دو پیش آیا ہے اقراروم باللسانی وطغس سکاٹ پر پڑھا جائے گا کیونکہ حروف مستحلیہ یعنی ڈک حروف جتنے بھی پر حروف ہے وہ ٹوٹل ساتھ ہے جس کا مجموعہ یہ ہے خسق دعطین قیض خسق دعطین قیض اوراں کبھی پر کبھی باریک وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سیچویشن پر وَتَصْدِقُمْ وَتَصْدِقُمْ بِالْقَلْبِ بِالْقَلْبِ اور آخر میں بھی قلقلہ ہوگا کیونکہ یہاں پر ہم حرف کو ساکن کر رہے ہیں وہ حالات وقف کی وجہ سے وَتَصْدِقُمْ بِالْقَلْبِ آمَنْتُ بِاللہِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ اقْرَارٌ بِاللِسَانِ وَتَصْدِقُمْ بِالْقَلْبِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ آج کی ہمارے پہلے اپیسوڈ یہی پر اختتام آج کی ہمارے پہلے اپیسوڈ یہی پر اختتام ہوگی انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں کل ملیں گے تب تک کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ